اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم جیکیوری میں کیسے ڈینمک کنٹرولز کریئٹ کر سکتے ہیں آہ یوزنگ جیکیوری جاوا سکرپٹ سو ہم اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ ایک ڈیو کریئٹ کر لیتے ہیں اور اس ڈیو پہ کلاس لگا لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم ڈھونڈ سکیں اس ڈیو کو اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور ایک بٹن بنا لیتے ہیں جس کی تھوہ ہم کام کریں گے اپنا اور اسے ڈی دے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی بی ٹی این کریئٹ فارک زیمپل اور اس کو ویلیو دے دیتے ہیں تاکہ ڈسپلی ہو جائے کریئٹ اب میں چاہتا ہوں جب اس بٹن پر کلک کروں تو میرے پاس سکرین کے اوپر مجھے ایک ٹیکس باکس نظر آ جائے سو میں کیسے کروں گا جی پہلے مجھے اس کا کلک کا ایونٹ ہونڈنا ہے تو میں نے کہا ہیش بکاوز بٹن آئی ڈی کے ساتھ ایکسس کر رہے ہیں کلک فنکشن دے دیتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی اور اب ہم نے کرنا یہ کہ ہم نے ڈینامیکلی ایک ٹیکس باکس کریٹ کرتا ہے سو اس ویری سیمپل ہے آپ نے سیم وہی جیکیوری کا فنکشن یا ڈالر سائن یوز کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر بیسیکلی ٹیگ دے دینا ہے اپنا اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ہیش نہیں یوز کیا ڈاٹ یوز نہیں کیا سیمپل ٹیگ نہیں دیا بلکہ جب آپ یہ والا کام کرتے ہیں تو اس سے میمری کے اندر ایک انپوٹ باکس کریٹ ہو جائے گا اب اس انپوٹ باکس پہ آپ نے ڈیفرنٹ طرح کی اٹریبیوٹ اکر لگانے جس طرح ہم نے جاو سکرپ میں کیا تو آپ ایٹی ٹی اٹی آر کا فنکشن استعمال کر سکتے ہیں اس کے ثروح آپ اپنے اٹریبیوٹ کا نام دیں میں کہتا ہوں جی اس کی ٹائپ ہونی چاہیے ٹیکسٹ تو ایک اٹریبیوٹ میں نے بنا دیا ٹائپ ٹیکس کے ساتھ اور اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی آئی ڈی بھی لگانا ہے کوئی کلاس لگانی ہے تو آپ کہتے ہیں ڈاٹ ای ڈی ٹی آر اور اس کے اوپر آپ مزید لگاتے چاہیے ایلیمنٹس آپ نے جتنا ایٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے ایک کلاس لگانی اس کے اوپر اسے کہتا ہوں ٹیکس ٹی یہ میرا ایک ایک ایلیمنٹ بن گیا لیکن ابھی تک یہ جو ایلیمنٹ بنا یہ میموری کے اندر ہے رائٹ سو اس میں ویریبل میں سٹورڈ کر لیتا ہوں سم ویریبل کا نام ڈالر سائن اس لئے لگایا تھا کہ آئی ڈیا ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ جو اوپجیکٹ ہے یہ جو اوپجیکٹ ہے اگر ڈالر سائن نہیں لگاؤں گا تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے اب یہ جو اوپجیکٹ ہے میموری میں اگر اس کو فیزیکلی پیج کا پارڈ بنانا ہے تو آپ کو کوئی ایسا کنٹرول دیکھنا جو پہلے پی ایلیمنٹ کو ڈھونڈنا ہے وہ ایلیمنٹ مجھے اس طرح مل جائے گا پھر اگر آپ نے اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا ہے تو you will use the append function آپ کہہ دیں گے پینڈ اور اس کے اندر اپنا وہ ایلیمنٹ دے دیں جس کو آپ نے اپنے کروانا یا ایڈ کروانا پیج کے اوپر جب یہ لائن چلے گی تو آپ کا ایلیمنٹ فیزیکلی پیج کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کو سو لیٹس ٹرائے پیج کو رفیش کرتے ہیں یہ پیج رفیش ہو گیا اب باڈی کے اندر صرف یہ سٹرکچر ہے جو ہی میں کریٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بسیکلی میرے پاس ایک انپوٹ باکس بن گیا ہوا ہے جو میں نے کریٹ کیا ہے پروگرامیٹکلی سو جسا میں نے انپوٹ کریٹ کیا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی ڈیو کوئی ایمیج کوئی ہائپر لنگ جو آپ کریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک ڈرابڈون کرتا ہوں اور ڈرابڈون کا ہمیں سنٹیکس پتا ہے یہ سنٹ سلیکٹ ہوتا ہے پہلے اور سلیکٹ کے بعد ہمارے پاس اس ٹیگ کے اندر بہت ساری اپشنز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اپشن ہوتی ہیں اور اپشن میں ویلیو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی زیرو اور پھر آپ ڈیفرن طرح کو ٹیکس لکھتے ہیں کوئی نہ کوئی پاکستان لیٹ سے اور یہاں پر آپ اپشن لکھتے ہیں اس طرح کی چیز اگر میں نے یہ کریٹ کرنا ہوں پروگرامیٹکلی کیسے کریٹ کریں گے پہلے مجھے سلیکٹ کرنا ہے تو میں میرا ٹی protagonists van جائے گا اس میں کوئی بھی اٹرویٹ نہیں لگانا میں اس کو سٹور کر لیتا ہوں ایک�� سٹو کر لیتا ہوں ایک ویریبل کے اندر لیٹ سے سلس ہے ای pub کہہ دیتا ہوں اس کو بھی ویریبل memory ہے بھی اور اب میں اسکے اندر اپشن کرنی ہے تو میں کہتا ہوں جی کیا کریں ایک واپشن کا بنایے ویریبل ڈالر option بنائیں اور اس option کے اندر بتائیں کہ آپ نے attribute کون سیٹ کرنا value کا attribute اس میں کیا رکھوانا ہے ابھی آپ نے اپنے ایک رکھوانا ہے اور اس option کا text کیا ہونا چاہیے جو آپ نے دکھانا ہے وہ آپ کہتے ہیں جو میں نے پاکستان دکھانا ہے یہ میں نے اس کا text دے دیا جو کہ آپ کو نظر آئے گا option کی bracket کے اندر اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس option کو cmb میں append کر دو because cmb کے اندر آتے ہیں یہ option داتی ہیں ابھی بھی یہ ہمارا memory کے اندر سب کام ہو رہا ہے right آپ نے ایک option create کی ہے اس کو اس cmb میں append کر دی ہے اور اب اپنے اور option create کرنی ہے اور میں یہ code copy paste کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک اور option add کر لیتے ہیں اس میں کہتا ہوں value2 ہے اور اس کے text میں کہتا ہوں انڈیا رکھوانا ہے اور پھر میں نے append کر لیا ابھی تک یہ سارا کام memory کے اندر ہے اب ہم نے اس کو page کا part بنانا ہے dollar sign یہاں پہ کہتا ہوں dot container اس سے ہم اس ڈیرے تک پہنچ جائیں گے جو بھی خالی ہے اور کہتے ہیں کہ اس container کے اندر append کر دو basically اس cmb کو right تو اب آپ کے پاس یہ جب یہ cmb اس کے اندر append ہوگا تو آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا box اگر page کو refresh کرتے ہیں تو you will see that on click آپ کے پاس ایک drop down بن گیا ہے code دیکھیں گے تو آپ کو نظر آگا کہ proper اس کی ایسٹیمل بن گیا ہے جیسے آپ نے خود لکھا ہو ویسے بن گیا ہے right اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے ابھی cmb یا جو button یا کوئی بھی چیز بنائی ہو جو dynamically بنائی ہے اس کے ساتھ کوئی event handling کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو add کرنے سے پہلے یہاں پہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں نے اس cmb کے ساتھ جب اس کا change کوئی کرے تو میں نے اس پہ کام کروانا ہے تو آپ اس کو function دیتے ہیں جیسے آپ click function دے رہے تھے change کا event available ہے تو آپ یہاں پہ coding کر سکتے ہیں کہ یہ change ہو رہا ہے اور change پہ آپ کہتے ہیں مجھے جو بھی value select ہوئی ہو وہ نظر آجائے value right so value behind the scene ہوتی ہے آپ dollar this کہیں گے تو آپ کو وہ drop down مل جائے گا again change کا function اس سے call ہو رہا ہے تو dollar اور جس سے آپ کو وہ basically drop down مل جائے گا اگر آپ dot well کا function call کریں گے تو آپ کو value مل جائے گی right یہ value مل جائے گی اسے آپ نے alert کرنا ہے تو آپ alert کر دیں آپ کہتے ہیں جی alert کر دیں وی کو so اگر وی میں one آئے گا it means کہ پاکستان choose کیا ہے two آئے گا تو اس mean اپنے انڈیا choose کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے on the spot جو dynamically ایک چیز بنائی تھی button combo box جو بھی بنایا ہو اس کے change پہ میں نے یہ coding کر دی ہے کہ بھی change ہو تو یہ function call کر دینا اب آپ پیج کو refresh کریں جا کے اگر so create کرتے ہیں button بند گیا میں change کرتا ہوں تو آپ کو وہ دیکھیں alert میں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی selected item ہے اس کی value کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی بیس پہ different طرح کے decision کر سکتے ہیں آپ نے country load کرنا country کی بیس پہ city load کرنے ہیں وہ آپ اسلام کے کام اس کی بیس پہ کر سکتے ہیں thank you